گھر اور کچن کے کبھی نہ ہتم ہونے والے کاموں کو سر انجام دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص قسم کا سٹیمنا عورت میں پیدا کیا ہے اور ہم ایشن عورتیں مختلف قسم کے جگار لگا کے اپنے ٹائم اور پیسے کی بجت کرتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ایسی ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں کہ ہم گھر کی بیکار چیزوں سے کس طرح سے اپنے گھر اور کچن کو ارگنائز کر سکتے ہیں چلے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس ایک دسترحان پڑا ہے جو کہ پھٹا ہے اور بلکل بیکار ہے میں اس کو اب یوز نہیں کرتی اب آج اس کو میں یوٹیلائز کروں گی اس طرح سے فریج کی جالی ہم نے لے لینا ہے اور اسی سائز میں اس کو کٹ کر لینا ہے اور اب میں فریج کی جالیوں کی کور تیار کرنے لگی ہوں کہ اس سے ہماری فریج بہتر طور پر ارگنائز ہو جائے گی ایسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں میں نے اس کی سائز کی کٹ کر لیا اور ایک اس طرح سے لمبے سائز میں میں نے یہ شیٹ کٹ کی ہے اور اب چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ میں اس کو کس طرح سے اپنے فریج میں ارگنائز کروں گی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فریج کی جالیوں کے اوپر میں نے اس شیٹ کو ارگنائز کر دیا اور یہ دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت لگ رہی ہے اور دوسرے اس کا ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ جب بھی یہ گندی ہوں گی تو ہم ان کو واش بھی کر لیں گے اور اس طرح سے ہماری فریج بھی گندی نہیں ہوگی یونکہ بچے اکثر اوقات کوئی نہ کوئی چیز گرا دیتے ہیں تو ہماری جو فریج ہے وہ فل گندی ہو جاتے ہیں اور فل ہمیں صاف کرنی پڑتے ہیں تو اس طرح سے آپ کی ٹائم کی بچت ہو سکتی ہے اور اس طرح سے جو میڈیسنز ویرا پڑی ہیں ان کے نیچے بھی یہ شیٹ بھی چھا لیں گے تاکہ اگر کوئی میڈیسن ویرا گرے تو یہ شیٹ کے اوپر ہی گرے اور فریج گندی ہونے سے بچ جائے تو آئی ہو بھی یہ آئیڈیا آپ کو کافی پسند آیا ہوگا تو چلتے ہیں میرے نیکسٹ آئیڈیا کی طرف اس طرح کی باکسیز جو ہیں ہمارے گھروں میں آتے رہتے ہیں یا پھر شاپ سے ایزیلی مل جاتے ہیں اس کو ہم کس طرح سے ارگنائز کر سکتے ہیں اپنے گھر کے کاموں کے لیے تو آج ہم اس بیکارڈ سی چیز سے اپنے ویجٹیبل باکس کو ارگنائز کریں گے اس طرح سے آپ نے کٹ کر لینا ہے جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں ایک لمبائی میں کٹ کرنے اور دو چھوٹے چھوٹے سائز میں کٹ کرنے اب ہم اپنے باکس کو ارگنائز کریں گے اس کو ہم سیکشنز میں ڈیوائیڈ کریں گے تاکہ چیزیں آپس میں مکسنا اور ہمارا ٹائم بھی بچ جائے سب بھی ہمیں چیز چاہیے ہوگی تو ہم ڈائریکٹ یہاں پہ وہ رکھی ہوگی وہاں سے ہی اٹھائیں گے تو اس طرح سے ہم نے تین سیکشنز کر لینا ہے آپ چاہیں چار کر لیں یا پھر دو کر لیں جتنی بھی آپ کی مرضی ہے میں یہاں پہ تین سیکشنز اس کے کر رہی ہوں اب آپ دیکھیں یہ کہ میں اس ویجٹیبل باکس کو کنی خوبصورتی سے ارگنائز کرتی ہوں تو ایک سیکشن میں نے دے دیا ہے میں نے تیماتروں کو تیماتر جو کہ ہمیں فریج میں ہی رکھتے ہیں تو اس طرح سے واش کر کے ان کو سکھا لیں اچھے طریقے سے ڈرائی کر لیں اور بعد میں اس طرح سے اس سیکشن میں آپ رکھ دیں اس طرح سے دوسرے سیکشن میں میں ادرک لیسن ویرا رکھتوں گی آپ کچھ بھی اس میں رکھ سکتے ہیں کوئی بھی ویجٹیبل ویرا اپنی مرزی سے میں صرف آپ کو دکھا رہی ہوں ایک آئیڈیا دے رہی ہوں کیونکہ اس طریقے سے آپ اپنی ویجٹیبل باکس کو اورگینایز کر سکتے ہیں دنیا بھی اس طرح سے میں نے کٹ کر کے رکھتی ہے اور ہر مرچے بھی رکھتی ہیں اب جو تھرڈ سیکشن ہے اس میں میں فروٹ رکھتوں گی تو اس طرح سے ہماری یہ جو ویجٹیبل باکس اورگینایز ہو جائے گا اور اوپر بھی کافی سپیس بچے ہم اس میں کچھ مزید آئیٹ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں تو اوپر آئیڈیا آپ کو کافی زیادہ پسند آیا ہوگا اب جب بھی ہماری گھر میں کباب بنتے تو کافی زیادہ مقدار میں بنتے ہیں ان کو فریز کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو یہ ٹپ آپ کو دے رہی ہوں کہ اس طرح سے آپ نے شوپر کی تہیں بنا لینے ہیں لیئرز بنا کے تو اس طرح سے کباب آپ نے فریز کرنا ہے بہت آسانی سے کباب فریز ہو جائیں گے اور جب آپ دیکھیں کہ آپ کے کباب فریز ہو چکے ہیں تو آپ اس طرح سے ٹریز سے نکال کے کسی شوپر میں ڈال کے ان کو دوبارہ سے فریزر میں رکھتے تو اس طرح سے آپ کی سپیس جو ہے وہ کافی زیادہ سیو ہو جائے گی نیکسٹ آئیڈیا آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ جب بھی ہم کھانا ویرا کھاتے ہیں تو ہمیں چھوٹے چھوٹے دسترخان کی زورت پڑتے ہیں کیونکہ ہر کوئی اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق کھانا آتا ہے اب میرے پاس یہ ترپال کا چھوٹا سا ٹکڑا پڑا ہے میں اس کو دسترخان کے طور پر استعمال کرتے ہوں آپ بھی چھوٹے چھوٹے دسترخان بنا سکتے ہیں کپڑے کے بھی بنا سکتے ہیں تو جب بھی کھانا دینا ہو کسی سنگل پرسن کو یا دو لوگ کو اس طرح سے آپ کھانا دے سکتے ہیں یہ آسانی سے واش بھی ہو جاتا ہے اور دوسرا آسانی سے صاف بھی ہو جاتا ہے تو آئی ہوگی یہ آئیڈیا بھی آپ کو کافی زیادہ پسند آیا ہوگا آج کلکہ بچیوں کو اسے کھانے کی ضرورت ہے تو اس چیز کا حاصل طور پر حیال رکھا کریں اور اس کے علاوہ اپنی بچیوں کو سکھائیں کہ جب بھی چکن یا گوشورا کچھ بھی واش کریں کوئی بھی چیز واش کریں تو اس کو کس طریقے سے آپ نے واش کرنا ہے آج کلکہ بچیاں کیا کرتے ہیں کہ اس طرح سے ٹوکڑی پکڑی اس میں چکن واش کیا اور رکھ دیا اس طرح سے شلک بھی گندی ہوتی ہے چکن کا پانی بھی جگہ جگہ لگتا ہے تو ان کو سمپل آپ کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اس طرح سے ٹوکڑی پکڑی رکھیں اس کے بعد اوپر ٹوکڑی رکھیں کوئی بھی چیز آپ نے واش کرنی ہے واش کر کے اس کا پانی نکالنا ہے تو اس طریقے سے آپ اس کا پانی جو ہے وہ نکالیں یہ بہتر طریقہ ہے اور اس سے آپ کی جو شلک ہے وہ بھی گندی نہیں ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں چکن میں سے کتنا زیادہ پانی نکل رہا ہے اور وہ پلیٹ میں ہی رہے گا اور میری شلک بھی گندی نہیں ہوگی اس طرح سے اگر کوئی چیز آپ چوب کرتی ہیں تو آج کل کی لڑکیاں کیا کرتی ہیں کہ اسی طرح سے اس کو سنگ میں پھینک دیتی ہیں ان کو بتائے کہ اس طرح سے پانی ڈال کے تو وہ بھی آپ ہنڈلی میں دوبارہ استعمال کر سکتی ہیں روٹی بنانے کے لیے جب بھی باول سے آٹا لیں تو آپ اسی طرح سے آٹے کو نہ چھوڑیں دوبارہ سے ہاتھ کی مدد سے آٹے کو سٹ کر دیں اسے صاف ستھرا بھی لگے گا اور باول بھی گندہ نہیں ہوگا اسی طرح سے ہماری کچن میں موجود جو چیزیں یوز ہوتی ہیں ان کو بھی ڈیلی بیسز پر واش کیا کریں اس طرح سے صفائی کی عادت بھی پڑتی ہے اور جراسیم ویرا بھی ختم ہوتے رہتے ہیں آج کل کی جدید دور میں اپنی بچیوں میں یہ آدار ڈالنے کے ہمیں کافی ضرورت ہے کیونکہ آج کل کی بچیاں جو ہیں کاموں کی طرف زیادہ دہانی دیتی لیکن ان کو اگر اس طرح سے سکھایا جائے تو لازمی وہ سیکھ جائیں گی اور کل کو اچھی ہاؤس وائب بھی بنیں گی اور اچھی مدر بھی ثابت ہوں گی جب بھی سٹیل کے برطن دھویں تو لازمی ان کو اس طرح سے گرم پانے سے گزارا کریں چاہے سردی ہو یا گرمی ہو اس طرح سے جو سٹیل کے برطن ہیں وہ بھی چمک جاتے ہیں اور دوسرا جراسیم بھی ختم ہو جاتے ہیں تو یہ چیزیں اپنی بچیوں کے اندر لازمی ڈویلپ کریں تاکہ اگلے گھر جا کے جب بھی ان کی شادی ہو تو وہ وہاں پہ انہی کاموں کو بخوبی سر انجام دے سکیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو کافی زیادہ پسند آئی ہوگی ویڈیو کافی ہیلپ فل لگی ہوگی ویڈیو ہیلپ فل لگے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور پیارا سا کومنٹ کریں تاکہ میں نیکس ویڈیو میں اس کا نام لوں پھر آؤں گی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ مجھے دیں اجازت اللہ حافظ